بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے اور جو بہت سارے اکیل اکال کا باعث بنی اور بہت سارے بحث کا باعث بنی وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کی روح سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین بہت پسند تھی یہ بات ہے جو ایک روایت میں خاص انداز سے بیان ہوگی ہے اور اس کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ ان کے خواتین کو یا عورتوں کے ساتھ ان کا ایک خاص پروکلیوٹی تھی یا ان کی ایک خاص انکلینیشن تھی وہ روایت کی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں یعنی یہ جو الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جائے جیسے کہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ مجھے عورتیں یعنی خواتین اور خوشبو جو ہے وہ پسندیدہ میرے لیے بنا دی گئی ہے اور میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے تو یہ وہ روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے اور اس روایت کو بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ خود انہوں نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ حببہ علیہ النساء کے گویا یہ خواتین مجھے میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں اور اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ پھر بہت سارے اعتراضات کیا ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو روایت ہے اس کا ایک خاص موقع اور محلت خاص ایک پسپنظر ہے اگر اس کو ہم نہیں جانیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر بہت ساری غل فہمی غل سہمی میں بھی جنم لیں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پسپنظر میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ترق دنیا اور زہد کا جو محول اہل کتاب میں خاص طور سے جو عیسائی ہیں ان کے ہاں رہبانیت کے تصور کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا اس پسپنظر میں گفتگو کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ رہبانیت کا جو تصور ہے اس کے اندر ایک خاتون کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی جو رہب حضرات ہیں وہ شادی نہیں کرتے اسی وجہ سے خوشبو نہیں لگاتے گویا کہ یہ دو سمبلز ہیں دنیا داری کے جو کہ اس قسم کے مذاہب کے اندر بنا دیئے گئے تھے اور اس میں بتایا گیا تھا کہ انسان کو indulgence شو نہیں کرنی اپنی proclivity اپنی inclination ان دو چیتوں کی طرف شو کرنے کا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دنیا دار ہو گئے ہیں اور ہمیں ترق دنیا کی تعلیم ہے جو اصل چیز ہے اور دنیا کو ترق کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو ترق کر دیا جائے شادی نہ کی جائے چنانچہ اس روایت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ خواتین ان کے لئے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں بلکہ وہ اس پسپندوں نے گفتو کر رہے ہیں کہ ترق دنیا اور زہد کا جو یہ تصور ہے جس میں خاتون سے شادی نہیں کی جائے گی یہ جس مذہب کو وہ لے کے آئے ہیں یہ اس کے لحاظ سے بلکل درست نہیں ہے جس مذہب کو وہ لے کے آئے ہیں جس کے وہ نمائندے ہیں جس کے وہ وکیل ہیں جس کو مسلمانوں میں پیش کر رہے ہیں اس کے اندر خواتین کا ایک مقام ہے اور ظاہر ہے کہ ان سے شادی کی جائے گی ان کو ترق نہیں کیا جائے گا خوشبو ہے جو لگائی جائے گی یہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے جو بیان کر رہے ہیں تو گویا اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ جس مذہب کو وہ لے کے آئے ہیں جس مذہب کے وہ لمبردار ہیں اس کے اندر ترق خواتین کوئی تعلیم نہیں ہے بلکہ شادی کی جائے گی تجربت کی زندی اختیار نہیں کی جائے گی سیلبسی کی زندی اختیار نہیں کی جائے گی بلکہ شادی کی جائے گی اور خوشبو بھی لگائی جائے گی یہ دنیا کی زینوں میں سے زینت ہے البتہ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بہت خوبصورت طریقے سے آگے اس کو بیلنس کر دیا کہ اگرچہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی زینت ہیں مگر ساتھ یہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک اصل میں ہیں وہ میری نماز میں ہیں جس نے دیکھئے اس بات کو ایک توازن کے طریقے سے بیان کر دیا کہ جہاں پہ یہ بتا بھی دیا گیا کہ جو دنیا کی اس طرح کی زینتیں ہیں اس کو بھی اختیار کیا جائے گا اور یہی بتا دیا گیا کہ اصل جو ٹھنڈک ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہے تو وہ نماز میں رکھی ہے اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت ایک متوازن اسلوب میں بیان کر دیا چنانچہ اس روایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پر صندیدہ بنا دیا گیا تھا بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس مذہب کو وہ لے کے آئے تھے اس میں ترک خواتین یا خواتین سے شادی نہ کرنا یا تجہرد کی زندگی اختیار کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو اس مذہب میں روانے رکھی گئی اور یہ پوری ان کی سینگ ہے ان کی کہاوت ہے یہ ترک دنیا اور زہد کی اس تصور کے مقابلے میں بولی گئی ہے جو رہبانیت کے تصور میں پایا جاتا تھا جس سے بلعموم عیسائی وہاں پہ واقف تھے اور اس کا وہ پرچار بھی کرتے تھے اقول لکوالی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات